بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فارمنگ ایکسپورٹ میں خوش آمدید میرا نام سجاد احمد ہے آج کی ہماری ویڈیو ہے گھرے لو مرگیوں کے بارے میں جو کہ گھر میں پالی جاتی ہیں اور ان میں ایک نام آتا ہے آسٹرالوب کا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آسٹرالوب کے دو بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مگر مرگی جو ہے وہ دیسی ہے تو ویڈیو کو پورا مکمل کرنے کے لئے پوری بات سننے کے لئے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹسیشن میں جا کر ہمیں کمنٹس ضرور کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو جو ہیں آپ کو کیسی لگتی ہے ہمیں آپ کی آگاہی کے بارے میں پتا چلے گا اور ہم اس سے بھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنائیں گے اور اچھے اچھی معلومات آپ کو فرام کریں گے تو ناظرین چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آسٹرالوب کے بچے جو ہے ایک دیسی مرگی کے ساتھ گھوم رہے ہیں جو کہ اس مرگی کا نام جو بڑی مرگی ہے اس کو جو ہے بلیک اسیل جو کہ کالی اسیل مرگی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بہت ہی نایاب انڈے دیتی ہے اور ہم نے اس سال جو ہے اس کے نیچے ایک تجربہ کیا کہ یہ آسٹرالوب کے بچے جو ہے اس سے نکل سکتے ہیں یا نہیں تو ہم نے اس کے نیچے جو ہے آسٹرالوب کے انڈے رکھے تھے اور ان میں سے جو ہے اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے یہ بچے نکالے ہیں اور یہ ابھی قریب ان کی عمر سوہ مہینہ ہے چالیس دن کے یہ بچے ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہیں جیسے ہی ان کی جو ہے عمر بڑھتی جائے گی اور یہ اپنی خوبصورتی میں جو ہے اضافہ کرتے جائیں گے اور یہ فل بلیک ہو جائے گی مکمل کالی مرگی ہو جائے گی جس کو بڑے شوق سے جو ہے اس نام سے پکارا جاتا ہے کالی مرگی کالا سونا تو ناظرین یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کالی مرگی کالا سونا اس نام سے کیوں مشہور ہے پورے پاکستان میں اس کی جو مقبولیت ہے اس وقت اروج پر ہے ہر فارمر اس کو جو ہے بڑے شوق سے جو ہے پال رہا ہے اور بڑی کثیر تعداد میں اس کی جو ہے اس کی جو نسل ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی آخر ایسی کون سی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنی مقبولیت مل رہی ہے اور یہ اتنی مشہور ہے باقی مرگیوں کو تو ایسا نام نہیں دیا گیا کبھی اور اسی کو ہی خاص ایسا کیوں چنا گیا کہ اس کو جو ہے کالی مرگی اور کالا سونا کہا جاتا ہے سونے کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ کیا یہ واقعی میں سونا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں واقعی یہ کالی مرگی کالا سونا ہے کیونکہ جتنے انڈے یہ سال میں دیتی ہے اتنے انڈے شاید کوئی مرگی نہیں دے سکتی آپ یقین نہیں کریں گے ہم نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز اس پر بنائی ہیں میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز ہیں آسٹرالوب کے آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو انڈے دینے والی مرگیاں ہیں ان پر جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ان پر آپ کو اور بھی معلومات مل جائے گی کہ چھوٹے بچے بڑے اور انڈے دینے والی مرگیاں ان کے بارے میں ساری معلومات ہیں تو یہ سال میں جو ہے تین سو پچاس تین سو چالیس انڈے دینے کی حامل ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ یہ پورے سال میں صرف دس سے پندرہ چھٹیاں کرتی ہے دس سے پندرہ دن یہ انڈے نہیں دیتی اس کے بعد لگتار بینہ کوئی دن ناغہ کیے یہ تین سو پچاس تک انڈے دے دیتی ہے اور آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ اگر اس کے جو انڈے ہیں وہ اگر مرگے والے ہیں مطلب مرگی کے ساتھ مرگا ہے تو اس کے جو انڈے ہوتے ہیں اس کو جو ہے اس کی قیمت میں آپ کو بتا دوں چالیس سے لے کر ساٹھ روپے تک لاسٹ اس کی جو قیمت ہے ساٹھ روپے فی انڈا تو تین سو پچاس انڈوں کے اگر آپ قیمت لگا لیں تو آپ کو اس کے منافع کے بارے میں پتا چلے گا کہ یہ کتنی جو ہے اہم مرگی ہے سال کی اگر میں اس کی ایوریج آپ کو بتا دوں تو یہ ایک مرگی ایک مرگی کا آپ کو بتا رہا ہوں سال میں آپ کو تین سو پچاس انڈوں کے ساٹھ روپے کے حساب سے اکیس ہزار روپے کے انڈے آپ کو فراہم کر سکتی ہے تو اب آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ یہ کالاس ہونا کیوں کہا جاتا ہے تو ایسی کون سی مرگی ہے جو سال میں آپ کو جو ہے گوشت بھی فراہم کرے اور انڈے بھی فراہم کرے وہ بھی سال میں اکیس ہزار اگر آپ کے پاس پانچ مرگیاں ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے آپ کو جو ہے سال میں دے گی صرف پانچ مرگیاں ان کے ساتھ ایک مرگا ہو اور آپ کو جو ہے وہ انڈے جو ہے آپ کے بہت مہنگے بکیں گے ساٹھ روپے فری انڈا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو جن دوستوں نے جو کہ مرگیاں پالی ہوئی ہیں جن کو شوق ہے پالنا بھی چاہتے ہیں جیسا کہ دوسری ہو گئی یا فارمی ہو گئی اس میں مصری ہو گئی دیسی ہو گئی اگر آپ وہ مرگیاں پالتے ہیں میں نے دیکھا ہے کئی کئی گھروں میں بیس بیس مرگیاں تیس تیس مرگیاں پھر رہی ہیں اور آٹھ دس انڈے دینے کے بعد جو ہے وہ قریب چالیس دن کے لیے جو ہے چھٹی کر لیتی ہیں دو دو مہینے انڈے نہیں دیتی کبھی کبھار دے دیتی ہیں تو ان کو رکھنے سے بہتر ہے آپ آسٹرالوپ رکھیں اگر آسٹرالوپ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ مرگیاں کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ مرگیاں پالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پانچ مرگیاں پالتے ہیں تو سال میں آپ کو ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کا منافع دے سکتی ہے اگر آپ دس رکھیں گے تو آپ کو دو لاکھ دس ہزار روپے بچائے گی ایک سال کے دانہ بھی اس نے ایسے ہی کھانا ہے کیلے مکوڑوں سے گزارہ کر لینا ہے اگر آپ اس کو خوراک ڈالتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی نہیں تو اگر آپ کے کھیت ہیں آپ کا گھر دیہات میں ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے اس کو پال سکتے ہیں اور اس کی کیار کر سکتے ہیں ہاں ویکسینیشن کا آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے آپ نے ویکسینیشن اس کی ٹائم پر کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے اور میں یقین کرتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ جو ہے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس چوزے کو جو ہے اس مرگی کو ضرور پالنا چاہیں گے اور اس سے منافع کمانا چاہیں گے اور ہمیں اپنی جو ہے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے کمنٹ سیشن میں جا کر کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ